دلہ کرنیاں بڑی آزانونیاں سبحان اللہ حضرت صاحب عزید پاڑے نارا جتو اوکھا میڑا آیا اقبال کہن دو اے خطر تابو تمارا انتہان اس اور عیاریں ممکناتے جسم جانس اقبال کہن دو خطریں دے میڑے دے پتہ لگ دا جنہ گڑا سی دے لمہ گڑا پہن دے اب شادی نے جو بات کیا نا وہ امام علی مقام کی زبان سے میں پڑھ دیتا ان اقبت ابن ابل اعزار ان الہسینہ خطب اصحابہ واصحاب الہر بالبیدت فحمد اللہ تعالی واسنہ علی سمت اللہ ایوہن ناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برعا سلطانا جائرا مستحلن لحرم اللہ ناکسن لعاد اللہ مخالفن لسنت رسول اللہ یاملو فی عباد اللہ بالاسم والعذبان فلم یغیر علی بفین ملا قول قانا حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا علا و انہا اولائے قبل لزمو تات الشیطان و دردو تات الرحمن و اظہر الفسادہ و عقل الحدودہ و استاثر بالفیح و حلو حرام اللہ و حرمو حلالا مانا حق من غیر قد عدد لی کتبکم و قدمت علیہ رسولکم بیعتکم انکم لا تسلیمونی ولا تخذرونی فَإِنَّمَمْتُمْ عَلَىٰ تَيَاتِكُمْ وَاَحْلِينَ اَحْلِكُمْ فَلَكُمْ فِيَا عُصْوَةٌ وَإِلَّمْ تَفَعْلُوا وَنَقَزْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَلْتُمْ بَيَعْدِي مِنْ آَعْلَاكِكُمْ فَلَعْمْرِ مَا عِيَ لَكُمْ بِنْ مُقْرِمْ تَقْفَعَلْتُمْ مُوحَابْ بِعَبِي وَآخِیبَ بِنِ عَمِّي مُسْلِمْ وَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْدَرَّ مِنْكُمْ فَحَزَّكُمْ اَحْتَاتُمْ وَنَصِيبَكُمْ دَيَّاتُمْ وَمَنْ نَكَسَفَ اِنَّمَا يَنْقُسُ عَلَىٰ نَفْسِي فَسَيُّهُنِ اللَّهُ عَنْكُمْ وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَدُ اللَّهِ وَمَرَكَاتُمْ سر شہیدانِ محبت کے ہیں لیزوں پر بلند خدا نے اور اونٹھی کی قدر و شام احلِ بید خدا نے اور اونٹھی کی قدر و شام احلِ بید کس شکی کی ہے حکومت آئے کیا اندھیر ہے دن دیارے لٹ رہا ہے کاروانِ عَلِ بید اے شبابِ فَسْلِ دُل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لیلہاتا بوسطانِ عَلِ بید اور زخم کھانے کو تو آبِ تیل پینے کو دیا اور خوب دعوت کی بلا کر دشمنانِ عَلِ بید اور اپنا سوضا بیج کر بازار سونا کنگلی اخبار میں شاجی سیاسی لوگ بیان دیتے ہیں کہ واقعہ کربلا امن اور سلامتی کا درست دیتا ہے دستو جی ایٹری بھی کوئی بڑا جھوٹ کا انہات ہو سکتا بھئی واقعہ کربلا امن اور سلامتی کا درست دیتا ہے میں کیا واقعہ کربلا سینہ تان کر جان دینے کا درست دیتا ہے امن اور سلامتی کا درست دیتا ہے اے یہودوں نصارہ دی جنٹی تا بھی مطلب ہاتھ دون دی نار واقعہ کربلا امن اور سلامتی کا درست دیتا ہے یہ بات ہے امام علی مقام فرمایا میں اپنے نانہ جان کو سنیا جس نے کسی ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا مر رہا سلطانا جائرن بیدہ دے مقام تھے آپ نے فرمایا میں اپنے نانہ جان کو سنیا جنہیں کسی ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا مستحلن لحرم اللہ اللہ تعالی کی حرام کرنا چیزوں کو حلال قرار دے رہا